تو اسلام علیکم گائز تو کیا لے تو کیسے ہو آپ لوگ تو آج چکے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دیکھاؤں گا کس طرح سے کسے لوگ سکیم کا شکار ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ بھی ہونے ہونے والا تھا لیکن میں بج گیا کیوں کیوں کہ دیکھو یہ چیزیں پروموشن آفرز آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس تقریباً تین چار آفرز آئیں میرے پیج کی وجہ سے میں آپ کو پیج دکھا دیتا ہوں اس پیج کی وجہ سے مجھے آ رہے ہیں یہ پیج میں نے تقریباً اس کو کریٹ کیا تھا اور اس کو گروہ کیا ہے اس پر تقریباً ستائیس ہزار فالورز آئے ہیں تو یہاں پہ نا میں نے ایک پروموشن ای میل لکھا ہے یہاں سے اب یہاں سے یہ جتنے بھی ہیکر ہیں وہ مجھے ای میل کر رہے ہیں اس والے میرے پروموشن والے جی میل پہ اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ جتنے بھی جی میل میرے پاس آ رہے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے تھا یہ والا دکھا دیتا ہوں اب یہ والا بندہ ہے یا بندی ہے جو بھی ہے اب اس نے پہلے سب سے پہلے مجھے یہ والا ای میل کی ہے وی آر انٹرسٹڈ این یو پوسٹنگ اور سٹف آن یور فیس بک پیج ایس این پروموشن یعنی کہ یار یہ کہہ رہے کہ ہم آپ کو جو پروموشن کروائیں گے آپ کے پیج کے اوپر آپ کو دو آرٹیکل دیں گے ویڈیو دیں گے اور آپ کو تین ازار ڈولر دیں گے پر ویک ٹھیک ہے اور آپ کو جو ہے وہ اپنے یہ پبلش کرنی ہوگی ڈیلی آپ کے اپنے پیج پہ تو میں نے آپ پہ میسیج کیا یس آئی اینٹرسٹڈ فروم یور کولیبیشن پروائیڈ می آرٹیکل اینڈ ویڈیو اب یہاں کہہ رہے کہ ہم نے اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس نے کہا یار وٹس اپ نمبر دوں میں وٹس اپ نمبر دیا تو جب وٹس اپ نمبر دیا وہاں پہ بھی اس طرح کچھ ہمارے رابطہ ہوا وہاں پہ اس نے مجھے لنک سینڈ کیا بزنس اکاؤنٹ کا تو یہاں پہ دوسرا بھی میں آپ کو میل دکھا تھا ہوں ایک یہ بھلا میل ہے اور اس نے بھی جو مجھے کہا کہ ہم آپ کو سپونسر دیں گے 800 ڈلر پر ڈے دیں گے اور آپ کو کوئی چیز بھی آپ ایکسس نہ دیں آپ اور پھر میں نے کہا انٹرسٹڈ آئیم انٹرسٹڈ اور پھر یہ وہ وٹس اپ نمبر دیا اس کو بھی میں نے مطلب چیک کرنے کے لئے کیا کہ یہ کر کے آ رہے ہیں مطلب میرے پاس تو فرس ٹائم نہیں آ رہے ہیں کافی ٹائم سے آ رہے ہیں لیکن ان سکیمروں کی ویسے نا یہ جو جتنے بھی سکیمر ہیں ہیکر ہیں ان کی ویسے پھر ریل پہ بھی بندہ ٹرسٹ نہیں کرتا ہے جیسے کئی مطلب ایک بندہ ہے جو ریل پروموشن کروانا چاہ رہے لیکن بندہ اس پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر پاتا ہے کیوں کیونکہ ہیکر ہوتا ہے اس ویسے مارکیٹ میں اتنے ہیکر پہلے میں آپ نے پیچ پر محنت کی ہوگی اتنا مطلب سر تھبایا ہوگا آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوگی لیکن آپ سے آپ سے پھر جو یہ ہیکر آتا ہے وہ آپ سے وہ اپنا پیچ لے جاتا ہے لیکن میرے کیس میں اس طرح ہوا نہیں کیونکہ یہ سیدھا سیدھا مجھے چوتیا بنا رہا تھا بنا اس طرح رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ پہلے ایمیل بھی مل کیا بات چیت ہوئی اس نے تو پہلے مطلب اچھے خواہ سے مجھے مطلب لالج دی پیس ہوگی ہم آپ کو 800 ڈولر دیں گے یہ کریں گے اگر اتنا ہی دین ہے تو آپ فیس بک ایٹ کمپین چلا ہے نا ڈاریک ہمیں کیوں دے رہے ہیں سوچنے والی بات ہے آپ خود سوچیں تو برعال میں تو اس کے جانسے میں نہیں آیا پھر میں نے کیا کیا میں نے اس کو نمبر دیا اب اس نے پرومشن اور موشن کی لنکس سینڈ کرتا رہا تو پھر جوہے وہ لنکس سینڈ کیا مجھے بزنس اکاؤنٹ کا تو بزنس اکاؤنٹ کا جب لنکس سینڈ کیا ہے جو میں آپ کو یہاں پہ شو بھی کرا دیتا ہوں اس سے میری بات چیت ہوئی تقریبا اس نے مجھے جوہے وہ ہیلو نسام پوما اور نویور انٹرسٹڈ پیج میں نے کہا بس انٹرسٹڈ ہوں بس اسی طرح پھر یہ اپنے وہ مطلب بکواس کرتی رہے کہ ہم نے ہزار ملڈی نیشنل کے ساتھ وہ کر رہے ہیں ہم آپ کو چھے سوڈر دیں گے اور ویکلی آپ کو مطلب ڈیلی آپ کو بارہ سوڈر دیں گے اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں پیمنٹ میتڈ بتا دو اپنا تو میں نے بتا دیا بٹکوائن پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ بھئی ہم آپ کے جی میل پہ یہ وہ سینڈ کر رہے ہیں سوشل ان بوکس پہ تو میں نے کہا ٹھیک یہ سینڈ کر دو پھر میں نے سکرین شوٹ سینڈ کیا جس پہ مجھے وہ انویٹیشن آئی دی تو میں آپ پہ دکھا بھی دیتا ہوں تو میں آپ پہ سیکنڈ اس ملے کھول دوں تو یہاں میرے بس سوشل میں اس طرح اس نے مجھے سینڈ کیا تھا یہ اس طرح ایک لنک سینڈ کرتے ہیں آپ کو صحیح جب میں نے اس پہ لنک پہ کلک کی ہے یہ بیسکلی ایک بزنس اکاؤنٹ کا وہ ہے آپ کو بزنس اکاؤنٹ میں آپ کو لے جاتے ہیں تو میں ابھی اس لنک کو اس والے لنک کو یا ڈائریک میں آپ کو یہاں سے دکھا دیکھا ہوں جب میں نے یہ سکرین شوٹ سینڈ کیا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جو اس پہ کلک کریں تو میں نے جیسے ہی کلک کیا تو اب یہ کہہ رہے کہ آپ ایڈ وڈ اکاؤنٹ میں جائے میں نے کہا ٹھیک ہے جا رہا ہوں پھر مطلب اس کو مطلب روکا نا مطلب آئی سے اس کے باتیں گلوائی تو یہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آپ بزنس اکاؤنٹ میں جائے اور اس پہ کلک کریں اور وہاں سے ہم مجھے ایڈ کریں اپنا پیج اس میں ایڈ کریں تو میں نے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھتا کس طرح ہے تو ابھی جب میں اس پہ چلا گیا اس بزنس فیس بک جو اس نے دیا ہے مجھے تو یہاں سے جا کے نا اب یہ مجھ سے نا وہ مانگتے ہیں پھر پیج تو میں جیسے یہ والا پیج جو بھی پیج سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ پیج پہا ہوں اور ایڈ پہ اور پھر یہاں سے وہ اس کا ای میل ایڈ کریں گے ان کا کہنا ہے ای میل ایڈ کر کے ان کو پیج کی ایکسس دے دو مطلب یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا مطلب یہ آپ چوتی ہیں ہم یہاں پہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ گھاس کاتے ہیں آپ لوگ یہ مطلب روٹی کاتے ہیں تو میں نے کہا بھئی میں آپ کو ایکسس ایکسس نہیں دے رہا ہوجا ایڈ میرے نے ایڈ میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے ایڈ وانس پیمنٹس ایڈ کرنے הם اینڈ کریں ایڈ وانس پیمنٹس ایڈ کر کے مئن آپ کو کام کروں گا فرین اس نے کہا کہali صورت میں ایڈ کر دیں گے لیکن آپ مجھے ہوڑے ایڈ کرنےushima تاکہ میں جو وہاں پہ سپانسر لگا سکوں یہ کر سکوں یہ اتنا چوتیاں بنا رہتے ہیں مجھے یہ کہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ آپ مجھے وہاں پہ مجھے ایکسس دیں صحیح ایڈمن کی ایکسس دیں فل ایکسس فل کنٹرول جو ہوتا ہے وہ آپ مجھے دیں میں وہاں سے ایڈ کمپین چلاؤں گی اور وہاں سے میں جیسی ایڈ کمپین چلاؤں گی تو آپ کو جو میں پیمنٹ دے گوں گی تو میں نے کہا بہنس چھوڑ جب میں آپ کو پوری ایکسس ہی دے گوں گا تو مجھے پیمنٹ آپ کیوں سینڈ کریں گی میں چوتیاں ہوں اسے نے ڈائریکٹ یہ ہی بول دیا میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں ایم نوٹ فول تو میں نے پھر یہاں پہ لکھا ہے بھائی فرسٹ اپول سینڈ می ایڈوانس پیمنٹ دن بھی کنٹینیو ادھر وائز ایم نوٹ انٹرسٹڈ تو یہ میسے لکھ کے میں نے اس کو اگنور مار دیا تو بی اویر رہے ہیں یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی اگر آپ جے وہ ان جانسوں میں آتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہ سکیم کر سکتے ہیں آپ ان کے لالچ میں نہ آئے یہ بلکل فضول ہوتے ہیں اگر اتنے ہی کوئی آٹھ سو ڈولر آزار ڈولر مطلب یہ پیرڈ پروموشن سے لوگ کماتے ہیں تو آج جے وہ سب پیرڈ پروموشن میں ہی گھسے گئے ہوتے ہیں کوئی مطلب نہ یوٹیوب پر نہیں محنت کرتا رہے ہیں فرسٹ فول میں آپ کو یہی بات کہوں گا کہ بھئی محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں دیکھو اب میں نے پیج میں محنت کیا نا تو یہ چھوٹی آئے ہیں صحیح اب میری پیج میں کچھ ہوتا نہیں تو یہ کیوں آتے ہیں اب یہ میرا پیج ہڑپنے کے چکر میں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیج جو ہے وہ کسی طور پر یہ میرے ہاتھ میں آئے اور ہم جو ہے اس کو پاگل بنائے تو میں نے کہا آپ جو ہے وہ پتلی گلی پکڑو مجھے نہیں ضرور ہے آپ کے پیرڈ پروموشن سے جے سو بس یہی کچھ ویڈیو تھی آپ کو سمجھانا تھا اس میں گائیڈ کرنا تھا اور ان پیڈ پروموشن کی اس میں چکروں میں نہ آئے اگر آپ سے کچھ ایکسس مانگتے ہیں کوئی ہوتے ہیں اس میں ریل بھی آتے ہیں لیکن موسٹلی نائنٹی پرسنٹ نا مطلب فیگ ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر پیج آپ کا اچھا ہے تو وہ آپ کو ٹرپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لالچ دیتے ہیں لیکن آپ نے پاگل نہیں بننا آپ نے سب سے پہلے ان کو بولنا ہے کہ آپ مجھے ایڈوانس پیمنٹ دو اگر تو وہ آپ کو ایڈوانس پیمنٹ نہیں دیتے تو اس کو بولو میں آپ کو ایکسس بھی نہیں دوں گا کسی چیز کیا ایکسس نہیں دوں گا آپ مجھے ویڈیو پروائیڈ کرے میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا صحیح ہے آپ کو میں ایکسس پہ ایکسس نہیں دوں گا آپ مجھے ویڈیو پروائیڈ کرے میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور اپلوڈ کر کے آپ مجھے پیمنٹ کر دینا اگر تو وہ اگر آپ کو کرتا ہے اور اپلوڈ آپ کر دیتے ہو لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو پیمنٹ نہیں کرتا تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دو ویڈیو کو اور اس کو بلوک مار دو یہ چیز کرو کسی کو ایکسس نہ دو بس ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا ملتے ہیں ایک نئے فریش ویڈیو میں جب تک لیے بائی تینکس وار واشنگ